جیہاں دوستہ 28 دنوں تک جیل کے اندر رہی تھی ریا چکرورتی لیکن جس دن یہ جیل سے بہار آئیں اس سے ٹھیک چار دن پہلے ہم نے دیکھا تھا ایمز کے ریپورٹ سامنے آئی تھی جس میں اس بات کو لے کر دعویٰ کیا گیا تھا کہ سوشان سنگھ نے اپنی جان اپنے آپ ہی لی ہے تو اس کے بعد سوشان سنگھ کے فینس نے کئی آواز اٹھائی کچھ کا یہ کہنا تھا کہ میڈیا والوں کی نظروں سے بچنے کے لئے ریا چکرورتی کو جیل کی سلاکوں کے پیچھے رکھا گیا تھا جہاں پر ان کو ایش اور آم کی زندگی زینے کا موقع ملا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو بھی پوچھتاچ باقی تھی وہ جیل کے اندر ہی انسی بی سی بی آئے اور ایڈی نے کی تو وہیں دوسری طرف کچھ کا یہ ماننا تھا کہ 28 دن تک جیل کے اندر رہی تھی ریا چکرورتی جو جیل کی سجا بڑھ سکتی تھی لیکن جیسے ہی سوشانت کی رپورٹ میں یہ سامنے آئے کہ سوشانت نے اپنے آپ ہی جان لی تھی تو سوشانت کے فینس تھوڑے بہت اس بات کو سویکار کرے لیکن کچھ سویکار کرنے کو راضی نہیں ہے تو ان میں سے کچھ کا یہ کہنا تھا کہ ایمز کی رپورٹ آنے کے چار دن بعد کیسے ہی ریا چکرورتی کو جیل کی سلاکوں سے باہر لا دیا گیا اس سے پہلے ان کو صرف چودہ دن کی نیائی خداست کہی گئی تھی لیکن چودہ دن کے بعد پھر اٹھائیس دن کر دیا گیا لیکن اس کے بعد بھی ریا چکرورتی جب باہر آئیں تو کافی زیادہ ہڑ کم مچ گیا تھا جانکاری دے دیکھ اس پرکار سے اٹھائیس دن دیا چکرورتی نے جیل کی سلاکوں کے پیچھے گجارے تھے تو کیسے بیٹے تھے ان کے دن اور کس شرطوں کے انقصار ان کو جیل کی سلاکوں سے باہر لائے گیا تھا اس کی پوری جانکاری دیتے ہیں کہ ان کے دوستوں کئی لوگوں کا ایسا ماننا تھا کہ ریا چکرورتی بھلے سے ہی جیل کی سلاکوں کے پیچھے رہی ہو لیکن جیل کی سلاکوں کے پیچھے بھی ان کی راجہ مہاراجہ جیسی زندگی تھی جو کی ایش و رام کی زندگی بتا رہی تھی جہاں پہ کچھ لوگوں نے ایسا کہا تھا کہ ان کو جیل کی اندر پنکھا تک مہیا نہیں کرائی گیا تھا لیکن کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ ان کو اے سی میں یعنی کی اے سی والی جیل تھی جہاں پر ان کو ہر سکھ سبیدھا ملی تھی ریا چکرورتی کے وکیل تھے اور آگے کیا کرنا ہے کیس میں کس پرکار سے کیس میں کیا کچھ بڑے کھلا سے جو ہو رہے ہیں ریا چکرورتی کو لے کر ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے اس بات کو لے کر ساتیش مان سندھے اور ریا چکرورتی کی ملاقات ہوا کرتی تھی تو وہیں دوسری طرف ان کا کہنا تھا کہ ریا چکرورتی جیسی حمدی لڑکی انہوں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کی حمد کو دیکھ کر خوشی ہوتی تھی وہ جیل میں انیے قیدیوں کے ساتھ یوگا کلاس کرتی تھی انہوں نے خود کو جیل کے حساب سے ڈھال لیا تھا کیونکہ مہاماری کی وجہ سے انہیں گھر کا کھانا بھی نہیں ملتا تھا اور انیے قیدیوں کی طرح ہی رہتی تھی ایک آرمی پریوار سے سمبند رکھنے کی وجہ سے وہ خراب پرستیتیوں سے لڑی ایسے میں ستیش مان سندھے کے اس بیان کو لے کر بھی کچھ لوگوں نے کئی سوال کھڑے کیے تھے سامنا کرنے کو تیار ہیں جو ان پر آروپ لگانے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے سوشاند کے پریوار کے بارے میں بات کرتے ہو ستیش مان سندھے نے کہا کہ ریا کے پیچھے صرف اس لئے پڑے ہیں کیونکہ وہ سوشاند کے لئے ان کے پریوار سے پہلے تھی ساتھی کیندری ایجنسی سی بی آئی ایڈی اور انسی بی ریا کے پیچھے اس لئے پڑی ہے کیونکہ ایک سجن یعنی سوشاند کے ساتھ بھے لیوین میں رہ رہی تھی یعنی کہ ستیش مان سندھے کا ساف ساف کہنا ہے کہ ریا چکرورتی کو سوشاند سنگھ سے پیار کرنے کی سجا مل رہی ہے اس کے علاوہ ستیش مان سندھے نے میڈیا چینلز میں ریا چکرورتی کو لے کر چل رہی خبروں پر بھی اپنی غصہ جھاہر کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب ٹی آر پی کے لئے کر رہے ہیں جہاں پر بومبی ہائی کورٹ نے ریا چکرورتی کے علاوہ سامنے ہمیشہ تد پر کھڑی رہیں گی جب بھی ان کو سمن بھیجا جائے گا وہ کبھی کچھ باتوں کے لئے نہ نہیں کر سکی میں اس جانچ کے لئے نہیں آؤں گی میں اس جانچ کے لئے نہیں آؤں گی ان کو ہر جانچ کے لئے پیش ہونا پڑے گا لیکن جن لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ سوشاند سنگھ کی کیس میں ریا چکرورتی جو مکھہ آرپی کے طور پر گنی جا رہی تھی ان کو جیل کی سلاکوں بھی پیشے ایش اور رام کی زندگی تھی لیکن کہیں نہ کہیں ستیش مان سندھے کا بیان یا تو یہ سچ ہے یا تو پوری طریقے سے جھوٹ لیکن اس بات کو لے کر جب ستیش مان سندھے نے کہا ہے جو دیش کے جانب آنے وکیل ہیں کہ اس کو بچانے کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو ان کی باتوں پر کچھ لوگ یقین کر رہے ہیں لیکن جو سوشاند سنگھ کے فینس ہیں وہ اس بات کو سوئی کار کرنے کے لئے راجی نہیں ہے کہ کی دیو کی طرح ہی زندگی ریا چکرورتی کاٹ کر آئے ہیں جیل کے اندر 28 دنوں تک آپ کی کیا رائے ہیں دوستو کیا سچ مچ ریا چکرورتی نے 28 دنوں تک جیل کے اندر ہی کی دیو کی طرح زندگی بتائی تھی یا پھر ایش اور رام بھری زندگی کومنٹ کر کے اپنی رائے جوڑ دیجئے گا نیکسٹ نین لائپس دیپکی ریپورٹ